دوستوں آج بھارتی سینیما میں مہلاؤں نے اپنی ایک الگ بہچان بنا لی ہے ایک نیا مقام حاصل کر لیا ہے لیکن آج سے سو سال پہلے جب بھارت میں فلمیں بننا شروع ہوئیں تو مہلاؤں کا سینیما میں کام کرنا بہت خراب پیشہ مانا جاتا تھا دنوں کا سماج بہت سنکین اور روڑی وادی تھا کوئی بھی پریوار اپنے گھر کی مہلاؤں کو سینیما میں کام کرنے کی انمتی نہیں دیتا تھا فلموں میں کام کرنے کی بات تو دور مہلاؤں کا فلمیں دیکھنا بھی پورا مانا جاتا تھا خود مہلائیں بھی بدنامی کے ڈر سے فلموں میں کام کرنے سے پستی تھی آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کون تھی وہ ساح سی مہلا جس نے پہلی بار فلموں میں کام کر کے روڑی وادیتہ کے اس دیوار کو توڑا اور مہلاؤں کے لیے فلموں میں کام کرنے کا دوار کھولا دوستوں بات 1913 کی ہے ہندی سینیما کے پتامہ دادا صاحب فال کے راجہ ہرچند فلم جس میں ایک بھی مہلہ کلاکار نہیں تھی کو بنانے کے بعد اپنی اگلی فلم موہنی بھسماسور بنانے کی تیاری کر رہے تھے اس فلم کے لیے ان کو ایک مہلہ کلاکار کی ضرورت تھی تاکہ کہانی کو واسطک روپ میں اتارا جا سکے اپنی دوسری فیچر فلم موہنی بھسماسور میں مراتھا ٹھیٹر کی ابنیتری درگا بائی کامت کو پاروتی کا رول دیا اور ان کی بیٹی کملہ بائی کو موہنی کا ابھینے کرنے کو دیا اس طرح درگا بائی کامت بھارتی سینیما میں کام کرنے والی پہلی مہلہ بن گئی اور ان کی پتری کملہ بائی پہلی فیمل چائلڈ آرٹیسٹ بنی درگا بائی کامت موسیقی